اسلام علیکم آپ دیکھ رہے میں تو بولوں گا وید احسارانہ اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ سنہ حیات ناظرین آج ہم بات کریں گے وزیراعظم عمران خان نے وزیراعلا بزدار عثمان بزدار کو نوٹس دے دیا ہے اب جانیں گے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے اور دوسری جانب بات کریں گے کیا نواز شریف کو طبیح حوالے سے کیا زمانت ملے گی اس حوالے سے بات کریں گے احسارانہ صاحب سے جی اسلام علیکم صاحب کیسے آپ جی اسلام علیکم صاحب سر پہلے تو آپ یہ بتائے گا کہ وسیم اکرم پلاس کا یہ کیا بنے گا اس معاملے کا دیکھیں میں تو انہیں وسیم اکرم پلاس اس لیے نہیں کہتا کہ وسیم اکرم تو بہت ٹیلنٹڈ تھے اور پھر انہوں نے اپنی ثابت بھی کی میں انہیں منصور اختر کہتا ہوں کہ منصور اختر کو بہت چانس ملے تھے لیکن اس کے باوجود وہ پروو نہیں کر سکتے اپنے آپ کو وزیراعلا بزدار کے حوالے سے کافی دنوں سے ایک چل رہی تھی ویدن پارٹی بھی چل رہی ہے باہر سے بھی چل رہی ہے ظاہر ہے ایک بہت بڑا صوبہ ہے پاکستان کا اور وہ صوبہ ہے ایسا جس پہ پورا پاکستان ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب کی کارکردگی پہ نواز شریف جو تھے وہ پانچ سال نکال جاتے تھے لیکن پنجاب میں صورتحال کو اتنی اچھی نہیں ہے اور اب یہ حالیہ دنوں میں جو پولیس کے واقعات تواتر سے آئے ہیں اسے میں بد انتظامی سے زیادہ اسے سیاسی سمجھتا ہوں آپ نے تو آج پولیس کے ہاتھ میں بھی ترزیہ لگ دیا تو اب آپ کس حوالے سے اس پر کچھ بتائیں نا دیکھیں جو میں میرا موقف ہے وہ یہ ہے کہ آپ اور نائٹ پولیس کو تبدیل نہیں کر سکتے ستر سال سے آپ ایک ایک ایسی پولیس تلاش تیار کر رہے ہیں جو طاقتوروں کے غلاموں کی طرح کام کرتی ہے وہ طاقتوروں کے کہنے پہ لوگوں کے گرفتار کرتی ہے وہ سیاستدانوں اور حکمرانوں کے کہنے پہ مخالفین پہ پرچہ درج کرتی ہے آپ اسے دس ہزار روپے دیں اور شادی کے جو ٹائم دس بجے ہے وہ بھارہ بجے تک آپ لائٹیں جلائے رکھیں پولیس والوں کا جو مزاج اور تربیت ہے وہ قوم کے مزاج اور تربیت کے مطابق ہوتی ہے نا جب سارے ہی شعبے جو ہیں وہ ابتری کا شکار ہیں کرپشن کا شکار ہیں بیراروی کا شکار ہیں تو پولیس کیسے بچ سکتی ہے پھر پولیس کے اندر اصلاحات لانے کی یہ بات کرتے ہیں اب کے پی کے سابق آئی جی لاہو پنجاب آئے اور انہوں نے آ کے یہاں پہ کام شروع کیا ان کو کام کرنے نہیں دیا گیا وہ چھوڑ کے چلے گئے اسی طرح یہ جو پولیس ہماری موجود ہے اس کی تو تربیت ہی آپ نے لوگوں کی خدمت کے لیے نہیں کیوئی لوگوں کے پوری قوم تبدیل ہو گئی ہے کیا پروٹوکول ختم ہو گئے ہیں کیا آپ وزراء نے پروٹوکول لینا چھوڑ دی ہیں کیا آپ طاقتوروں کے ڈیروں کے اوپر اشتہاریوں کی موجودگی میں پولیس والے جا کے سلام پیشنی کرنے جا رہے کیا پولیس کا رشوت کا دروازہ بند کر دیا گیا جب سب کچھ ویسے ہی چل رہے ہیں تو پھر آپ یہ کہیں کہ جی چکے عمران خان نے کہا ہے نیا پاکستان آگیا لیٰذا پولیس تبدیل ہو جائے تو ایسے نہیں ہو سکتا پولیس کو تبدیل کرنا ہے تو پورے قوم کے مزاج کو تبدیل کرنا پڑے گا بارال اب یہ ان کے گلے پڑ گئی ہے آئی جی پنجاب کے اور وزیرالہ بزدار کے اب یہ آج عمران خان صاحب نے وزیرالہ بزدار کو اسلام آباد بلایا تھا اور انہیں فائنل وارننگ دے دی ہے انہوں نے شدید ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے پولیس کی کارکردگی اس پہ انہوں نے شدید ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے اور پھر ایک سب سے اہم وجہ جو میں اب آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اگلے تین ماہ میں بلدیاتی انتخابات ہونے پنجاب میں جس پنجاب میں جس کے پاس بلدیاتی طاقت ہوتی ہے اسی کے پاس سیاسی طاقت ہوتی ہے پہلے ایک شور مچا تھا کہ جی مسلمی گنون کے اندر فارور بلاگ بن گیا اور یہ ہو گیا سو بندے آ گئے اب وہ اپنی موت آب مر گیا کوئی فارور بلاگ نہیں بن سکا اب آنے والے دنوں میں لاہور میں مسلم لیگ نون تمام تر باتوں کے باوجود ابھی طاقت میں ہے اور انہیں نظر آ رہے کہ اگر بلدیاتی انتخابات ہی صورتحال میں ہوئے تو پی ٹی آئی پورے پنجاب میں مار کھا جائے گی اب ایک نئی لائن یہ دی گئی ہے کہ اگر نون لیگ کے فارور بلاگ اور پی ٹی آئی کے فارور بلاگ کو ایک حکومت پنجاب کی بنائی جائے تو زیادہ بہتر انداز میں کام ہو سکتا ہے آپ آنے والے دنوں میں چودنی نصار کو دیکھیں گی کہ وہ سامنے آئیں گے اور اسی طرح اب اب مزے کی میں بات بتاؤں کہ سعاد رفیق کے اوپر مسلسل کام ہو رہا ہے اور سعاد رفیق کو اور ان کے بھائی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ الہدگی کا اعلان کریں ایک میری طلاح یہ بھی ہے کہ سعاد رفیق تیار ہو گئے تھے تو این موقع پہ میاں نوازشیف صاحب نے اپنے کسی دوست کو بھیجا اور سعاد رفیق کو پیغام بھیجا کہ ایسے موقع پہ آپ مجھے نہ چھوڑیں سعاد ایک سیزنل سیاست دان ہے سعاد نے وہ فیصل لیکن سعاد رفیق پہ کام ہو رہا ہے سابق وزیر آزم اب ایک جو ہیں ہمارے پیٹرولیوم والے ان پہ کام ہو رہا ہے پھر چوئی نصار تیار ہیں اس طرح مسلم لیگ نون کا ایک طاقتور دھڑا جو ہے اس کو ملا کے اور اس کے بندوں کو ملا کے آپ کے کہنا چاہتے ہیں کہ جو عوام ہے وہ پی ٹی آئی سے یقین کھو چکی ہے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پی ٹی آئی سے یقین کھو چکی ہے اور نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ہے ابھی ایک hope ایک امید باقی ہے اور عوام یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو پانچ سال پورے ملنے چاہیے اگر تیس سال یہ دونوں جماعتیں لے سکتے ہیں تو عمران خان کا بھی حق ہے جمہوری کے وہ پانچ سال پورے کریں سو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس طرح کی بات ہے لیکن پنجاب کے بلدیاتی انتخابات جیتنے کے لیے یہ ضروری ہے کیونکہ بزدار صاحب نے اپنے آپ کو ایک اچھا پولیٹیشن جوڑ توڑ کا ماہر آہ نہیں ثابت کر سکے تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ پنجاب میں کسی ایسے ایک آدمی کی ضرورت ہے جو اس جوڑ توڑ کا ماہر ہو جو نون لیک کے اندر بھی اثر رسوخ رکھتا ہو جو پی ٹی آئی میں بھی رکھتا ہو جس کا کت کاٹ بھی پنجاب کے بڑی راجدھانی جتنا ہو تاکہ پھر اس کو سامنے رکھ کے پی ٹی آئی اور کو آگے بڑھایا جائے اور بلدیاتی انتخابات میں کامیابی کے لیے کوئی پلان کیا جائے سر آج کابینہ کے اجلاس میں سبائی وزر اطلاع اسلام اقبال نے بریفنگ نہیں دی ان کی جگہ وزیر مشیر اطلاع شہباز گل نے بریفنگ دی اس حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں یہ سب سے بڑا ایک ثبوت ہے پی ٹی آئی کے اندر درار کا کابینہ کے اندر اختلافات کا اس سے بڑا اور کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا جب ایک الیکٹڈ وزیر اطلاعات آپ کے پاس موجود ہے اور وہ کیپیبل بھی ہے وہ گھونگا بیرا نہیں ہے اس کو بولنا آتا ہے اس کو گفتگو کرنی آتی ہے اور وہ کابینہ کے اندر بیٹھا ہوا تھا اس کابینہ میں جس کے فیصلے ایک غیر منتق مشیر سنا رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت ایک کھینچہ تانی چل رہی ہے بزدار گروپ کے اندر اور ایک گروپ جو جسے آپ جانگیر ترین کا گروپ کہہ سکتے ہیں وہ اس گروپ میں ایک کھینچہ تانی چل رہی ہے اور یہ کھینچہ تانی کا سب سے زیادہ نقصان پی ٹی آئی کو رہا ہے اور آج عمران خان صاحب نے بلائے بھی بزدار صاحب کو اسی لیے ہے کہ وہ میرا حیل تنگ آگئے ہیں اس کھینچہ تانی سے اور یہ اندر کی سیاست سے دیکھیں سمسام جب بخاری جیسا ڈیسنٹ آدمی جو تھا اس کو وزارت چھوڑ نہیں پڑ گئی کیونکہ وہ ان کے مطابق نہیں چل پا رہا تھا اور اب اس کے بعد اسلام اقبال آئے اسلام اقبال ایک سیزنل بڑا سیزنڈ پولیٹیشن ہے وہ لاہور سے ہر بار جیتا ہے گفتگو کا سلیکہ بھی ہے لیکن اگر آپ ان کو بھی ان کا حق نہیں دیں گے اور ایک غیر منتخب شخص کو کہیں گے کہ آپ کابینہ کو لیڈ کریں تو پھر اس سے آپ کیا لوگوں کو میسیج دے رہے ہیں اس سے لوگوں کو کیا اطلاع مل رہی ہے لوگوں کو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک سیٹنگ منسٹر جو ہے وہ بیٹھا دیکھ رہا ہے اور ایک مشیر جو ہے وہ بریفنگ دے رہا ہے اور وہ ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے عمران خان نے وزیرالہ کا مشیر بنایا ہے اور وہ جب تک مجھے کہیں گے میں کروں گا تو وہ وزیرالہ کے مشیر ہیں پنجاب حکومت یہ پنجاب کابینہ کے مشیر نہیں ہیں سر اب کچھ بات کرتے ہیں نواز شریف کے حوالے سے نواز شریف کی قسمت کا کیا آپ دیکھ رہے ہیں فیصلہ ہوگا دیکھیں اٹھارہ کو ویڈیو جو جج ویڈیو سکینڈل ہے اس کے حوالے سے بڑا اہم ترین دین ہے اس دن اگر عدالت عالیہ عدالت عزمہ جو ہے وہ اگر یہ اس ویڈیو ایویڈنس کو ایکسپٹ کر کے اور یہ کہہ دیتی ہے کہ جو جج کے فیصلے ہیں وہ دباؤ کے اوپر ہیں اور بدنیتی پر مبنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے ایک رستہ کھل جائے گا اور پھر اس کے بعد اگلا پروسس شروع ہوگا جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے صحت کی بنیاد پر ملک سے باہر چلے جانا ہے مریم نے بھی ان کے ساتھ چلے جانا ہے اب صرف ان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ جو پیسے ہیں وہ کیسے دیے جائیں کیونکہ نواز شریف اس بات پر تیار نہیں ہے کہ وہ پیسے ان کے نام سے دیے جائیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اور ان کی بیٹی پاکستان سے باہر چلے گئے تو ان کے پیچھے جو مسلم لیگ نون ہوگی وہ نواز شریف نون لیگ نہیں ہوگی وہ یا مسلم لیگ شین ہوگی یا مسلم لیگ واو ہوگی لیکن وہ مسلم لیگ نون نہیں ہوگی اور اگر نہیں ہوئی تو ان کے سیاسی زندگی ختم ہو جائے گی وہ یہ کہہ چاہتے ہیں کہ وہ چلے جائیں لیکن مریم یہاں رہے اور یہاں رہے اپنے باپ کی لیگیسی کو لے کے سیاست کریں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ مریم کو اپنے والد صاحب کے ساتھ جانا پڑے گا اور اٹھارہ تاریخ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے نواز شریف کی زندگی کی سیاست زندگی کی اس دن یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ عدلیہ انہیں ریلیف دینے پر تیار ہے یا نہیں لیکن دیکھیں ابھی ایف آئی اے کے کہنے پر ویڈیو سکینڈل کے جو تین ملزی میں انہیں بھری کر دیا گیا ہے آج آج چیف جسری صاحب نے بڑے واضح انداز میں یہ بات کہی ہے کہ جو ایک احساب کے اوپر انجینئرڈ ہونے کا دھبا ہے نا یہ بہت خطرناک ہے احساب کو امپارشل نظر آنا چاہیے سو میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کی گفتگو سے شاید ایسا لگ رہا ہے کہ عدلیہ آنے والے دنوں میں کچھ ایسے فیصلے کرے گی جس سے کیونکہ یہ تو سب کی ساکھ داؤ پہ ہے سو میں سمجھتا ہوں کہ اٹھارہ تاریخ کے فیصلہ تیہ کرے گا کہ نواز شریف کی زندگی کہاں کھڑی ہے سیاسی زندگی لیکن میں اب انہیں پروگرام میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ نواز شریف صحت کی بنیاد پہ پاکستان سے باہر جائیں گے اور مریم ان کے ساتھ ہوں گی جی سر بہت شکریہ آپ کا ترضی ہے کہ جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ آج سر عسانہ وزیرالہ عثمان بزدار کو جو نوٹس دیا گیا تین مہینے کا اس حوالے سے بھی بات کی اور ساتھ ہی ساتھ تبی بنیادوں پر زمانت ملنے کے اوپر بھی بات کی کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید نواز شریف کو آنے والے وقت میں تبی بنیادوں پر زمانت بھی مل سکتی ہے مزید بار خبر رہنے کے لیے دیکھتے رہے ہیں میں تو بولوں گا ہر شام منگل کی ہر منگل کی شام چھ بجے اور اپنی سناحیات کو اجازت دیجئے اللہ حافظ